میں یہاں ڈیوائس رکھ رہا ہوں تمہیں اس کے کوٹ میں لگانی ہے یاد سے کیونکہ یہ ریکارڈنگ ڈیوائس ہے وہ تصمے بانے کے بہانے اوپر دیکھ رہا نیچے ڈیوائس رکھ کر کھڑا ہو گیا تم مجھے ہاتھ میں بھی تو دے سکتے تھے نا عبداللہ نے کان میں لگے بلو ٹوٹھ میں دانت پیس کر کہا تو بہزاد مسکراہت دبا گیا دوسری طرف آئی جی بھی ان دونوں کی حرکت پر کھول اٹھے تھے کیپٹن بحث چھوڑو ہمارے پاس وقت کم ہے تمہیں منسٹر کو لے کر جانا ہوگا فواد چوہان کے پاس اب کچھ بھی کرو مگر جلدی برگریٹر محمد یوسف نے آرڈر دیئے لبوں کو اپس میں باہم جوڑ کر انہیں اوکے کا اشارہ کیا کچھ دور دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا بہزاد اوپر ایک سرسری نظر ڈال کر آس پاس اس نے دیکھا اور پھر ڈیوائس اٹھا لی مجھے لگتا ہے کہ سر یہ صحیح موقع ہے پواد صاحب پر بیبی کے نکاح کی اصلیت اور کنارہ کشی کرنے کا ورنہ انہیں ساری امیدیں آپ سے ہوں گی نوکر کی اجازت ملنے پر عبداللہ نے اندر داخل ہوتا انہیں پرشان دے کر کہا بات تو تمہاری ٹھیک عبداللہ یہ جذباتی کرنے کا صحیح موقع تھا جس سے وہ الگ ہو جائیں ورنہ ہم پھنس جائیں گے تم ایسا کرو کہ گاڑی نکالا اور اس باڈی گارڈ کو کہو کہ یہی رہے وہ کوٹ عبداللہ کے ہاتھوں سے پہنتے بولے وہ سر ہلا کر باہل نکلا اور لاؤنج میں کھڑے بہزاد کو حکم دیا عبداللہ حریص صاحب کی ساتھ نکل گیا اور بہزاد نے کارٹر کی طرف قدم بڑھائے ڈیوائس تو اس نے لگا دیا تھا پر اب اسے اپنے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کرتے ہوئے اس ڈیوائس کو ایکٹیو کرنا تھا وہ روح میں آ کر دروازہ بن کر کے بیٹ پر بیٹھا شیئرٹ اوپر کر کے پیٹ سے لگے لیپ ٹاپ کو نکال کر آن کیا اب بس اسے عبداللہ کے اشارے کا انتظار تھا مسلسلاتی کالز پر فواد صاحب نے پریشانی کے عالم میں اپنے مینجر کو دیکھا جو ان کے دیکھنے پر نظریں چورا گیا تھا اس وقت ان کی پوزیشن بزنس مین فواد چوہان کی نہیں بلکہ ایک ہارے ہوئے جواری کی سی تھی اس کے فراوڈ کی نیوز ہر چینل پر چل چکی تھی مختلف بینکو سے کال آنا شروع ہو گی تھی جس سے انہوں نے کرزہ لیا ہوتا ایک کے بعد دوسری کالز آ رہی تھی پر کوئی بھی ریسیو نہیں کر رہے تھے وہ حادی فواد صاحب کے مینجر وکیل اور سیکرٹری بھی موجود تھے فواد صاحب کو بہت غصہ آیا تھا جب بھاریس صاحب نے ان کے چیخنے پر کال ڈسکنیک کر دی تھی وہ ضبط سے موبائل کو گھو رہے تھے اور اب اپنے سامنے بیٹے کو نفر سے دیکھ رہے تھے اگر یہ پہلے حانیہ خان پر توجہ دے دیتا تو آج وہ مچھلی ان کے جال میں ہوتی پر نہیں اس نوز صرف انہیں چونہ لگایا تھا کبھی اس لڑکی کی طرف توجہ نہ دی تھی سر اب آگے کیا کرنا ہے آپ کی ساری پروپیٹی نیلام ہو جائے گی مینجر نے ڈرتے ڈرتے کہا تو فواد صاحب دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھ کے وہ تینوں ورکرز کہاں گے انہیں ڈھونڈو دنیا کے کسی بھی کونے سے لاؤ اور میرے سامنے پیش کرو وہ غصے سے دھاڑ کر بولے لیکن سر اس کے لئے بھی پیسے چاہی ہوں گے اور اس وقت ہماری پوزیشن وہ نہیں مینجر نے اکاؤنٹس ڈیٹیلز ان کے سامنے رکھتے ہو کہا جہاں بینک پیلس صرف دس لاکھ روپے موجود تھا فواد صاحب سفید پڑتی رنگل سے سکرین کو دیکھنے لگے کہاں گئے میرے پیسے وہ چلا آٹھے اور اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھین کر دور پھینک دیا ڈیڈ حدی ان کی حالت دیکھ کر گھبرا کر کھڑا ہوا وہ کیا کر سکتا تھا بحرام ملک کا جبکہ وہ حق پر تھا اس نے اس کے باپ کو موقع دیتے ہو اتنا بڑا ٹینڈر دیا اور اس کے باپ نے پھر سے بے ایمانی کی ہر ٹی وی چینلنز پر ان کی بدنامی کے چرچے تھے صرف اس کے باپ کی وجہ سے جنہیں دولت کی حوث اس قدر اندہ کر چکی تھی ایک تو انہوں نے اپنی بسات سے باہر جا کر بحرام ملک سے ٹینڈر لیا اور پھر اسے چیٹ بھی کیا اس کا انجام تو یہی ہونا تھا مگر اس سب کے باوجود اس وقت حادی چوہان کو اپنے باپ پر ترس آ رہا تھا اسے اپنے باپ کی بکھریوں حالت پر رحم آ رہا تھا پر وہ کر کیا سکتا تھا باہر گیٹ پر ایک دنیا ان کی حالت دیکھنے کے لئے بیچین تھی اور حادی شکر کر رہا تھا کہ اس نے رمیسہ کے اپنے نکاح میں لے لیا تھا بلکہ اسے ایک الگ گھر میں شفٹ بھی کر دیا تھا جو اس کے ذات ہی اپنا گھر تھا تم نے کیا کیا میرے لئے حرام خور ساری زندگی میرے ٹکنوں پر پلتے رہے کبھی اپنے باپ کیلئے کچھ کیا تم نے فواس صاحب نے پاگل ہوتے ہوئے لاؤنج میں پریشان کھڑے ہادی کا کالر سے پکڑ کر کہا مینجر وکیل اور سیکیٹری اس پاگل انسان کو حقا بکا ہو کر اپنے بیٹے کا کالر پکڑے دیکھنے لگے تب ہی سیکیٹری نے حمد کر کے کہا سر چھوٹے صاحب کے اس میں کیا قصور مگر فواد چوہان کی دہار نے اس کی باقی کی آواز حلق میں دبا دی تھی ڈیڈ میں کیا کر سکتا ہوں جتنا کر سکتا تھا آپ کے لئے کیا میں نے وہ اپنا کالر چھوڑوا کر ان کی حالت کے پیشے نظر سب کچھ نظر انداز کرتا نرمی سے بولا تھا تب ہی فواد چوہان کا ہاتھ اٹھا اور ایک چٹاخ کی آواز سے ایک تھپڑ حادی کے موہ پر گونج اٹھا تم مجھے بے وکوف بنا رہے ہو گدے نہیں تم مجھے نہیں بنا سکتے تم مجھے بلکہ شروع صحیح بناتے آ رہے ہو بے وکوف بلڈی باسٹرڈ انہوں نے اسے کھینچ کر اس کے گال پر تھپڑ مانے شروع کر دیئے اور سبھی لوگ حیرانی سے اپنے چھوڑے صاحب کو دیکھنے لگے جو غصے سے اپنے ڈیڈ کو گھو رہا تھا دیکھ کیا رہا ہے تو ایسے مجھے ہاں مارے گا مجھے اپنے باپ کو مارے گا اتنا بڑا ہو گیا ہے تو بھول گیا اپنا حجر وہ اس کے کالر کو پکڑ کر کھینچتے ہو سے جھنجوڑنے لگے اور یہاں آ کر حادی کے صبر کا پیمانہ بھی ختم ہوا enough ڈیڈ it's too much now وہ جھڑکے سے اپنا کالر چھڑواتا فواس صاحب کے ہاتھ پکڑ کر ان پر زندگی میں پہلی بار انچی آواز میں دھاڑا تھا کیوں ہمیشہ اپنا کیا مجھ پر ڈالتے ہیں آپ ڈیڈ کیا کروں میں آپ کے لئے آپ اپنے لالش میں اندے ہو چکے ہیں اور دولت کی حوض نے آپ کو اندہ اور بہرہ کر دیا ہے میرا کیا قصور ہے سب میں کیا کیا میں نے آپ کیا کیا میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا مجھے پیدا کریں کہاں ہے میرا قصور بتائیں مجھے یہی ہے نا میرا قصور کہ میں حانیہ خان کے ساتھ ناجائز ریلیشن نہیں بنا پایا یہی ہے میرا قصور نا کہ میں اسے اپنی طرف مائل نہیں کر پایا ہاں بالکل یہی میرا قصور ہے کہ میں اس کی دولت کو ابھی تک آپ کے نام نہیں کروا پایا نا وہ لمحے بھر کو رکا اور ان کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہزیانی انداز میں ہنسنے لگا لیکن ڈیڑ کیوں ملے وہ جاہداد آپ کو کیا وہ آپ کے باپ دادا کی تھی نہیں نا تو پھر کیوں وہ چھین کر آپ کو دوں میں وہ مرہوم حدید خان کی جاہداد تھی مرہوم بہزاد خان کی پراپیٹی تھی اور اب وہ پراپیٹی ان کی بہو یعنی کہ ہانیہ خان کی ہے کہاں ہے یہاں پر آپ کا حق بتائیں کس وجہ سے اور کس رشتے کس حیثی سے آپ وہ جاہداد لینا چاہتے تھے وہ آج باگل ہوتا آپ اسے باہر ہو کر چیخ رہا تھا اور دروازے پر کھڑے حارس صاحب عبداللہ کے ساتھ ساکت سے لاؤنج سے آتی ہادی کی چیخیں اس کے لہجے کا درد اور اس کی بھیگی آواز سن رہے تھے ہاں میں نے کیا اسے خود سے بدگمان میں جان بوجھ کر کرتا تھا اسے ہرڈ تاکہ اسے مجھ سے نفرت ہو اور وہ کبھی مجھ سے شادی کے لیے راضی نہ ہو اگر آپ ایک گیمر ہیں تو چیٹر ہیں دولت کے حفظ میں تو میں بھی آپ ہی کا خون ہوں حادی چوہان جس نے آپ سے وعدہ تو کیا دوستی میں چیٹنگ کا پر وہ کبھی چیٹنگ نہیں کر سکا بلکہ آپ کے خون نے آپ کو چیٹ کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ وہ فواد چوہان کا خون ہے غددار چیٹر بے ایمان حادی چوہان اس کے الفاظ گرم سیسے کی طرح حارس صاحب کے کانوں میں اتر رہے تھے انہیں اب اندازہ ہوا تھا کہ کیوں وہ ان کی بیٹی سے اکتایا اکتایا رہتا تھا کیوں وہ اس سے بھاگتا تھا کس لئے وہ مجبور اور بے باس ہو کر ان کی بیٹی کے آگے پیچھے ہوتا تھا ان کے دوست نے انہیں اتنا بڑا دھوکہ دیا اور ان کی پیٹھ میں چھوڑا گھومپا یا اللہ جس پر بھائیوں جیسا یقین کیا وہ اس قدر گھٹیا اور دھگا باز نکلا وہ تو صرف کچھ دیر پہلے کی سوچ کو اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹا گئے تھے پر یہ تو حقیقت تھی جو ان کی سوچ میں آس ہمائی تھی تو کیا وہ میری معصوم سی بیٹی سے اپنے بیٹے کا ناجائز ریلیشن بنانا چاہتا تھا کیا کہیں وہ اسے کن لفظوں میں اسے مخاطب کریں جسے وہ کلدہ کوئی اپنا سگا بھائی کہتے آرہے تھے آج اس سے ہی سخت نفرت ہو رہی تھی انہیں تب ہی وہ غصے سے دھاڑ کر آئے فواد بھوکے باز مکار انسان ان کے غراہت پرے چوہان ویلا میں گونجی تھی عبداللہ نے بھی تبی بحثات کو اوکے کا سائن دیا تھا اور سب ہی نے گھبر آ کر پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں حارس صاحب سرخ چہرے سے انہیں گھو رہے تھے فواد صاحب کی رنگت جو پہلی اپنے بیٹے کے الفاظ پر پیلی پڑ چکی تھی اچانک حارس خان کی آمد اور ان کی دھاڑ پر وہ دہل گئے تھے کیا ٹھیک وقت پر انہوں نے انٹری ماری تھی آج اس چھپن چھپائی کے کھیل کو ختم کر دینا ہی چاہیے تھا حادی کے جسم میں سکون کی ایک لہر دوڑ گی وہ صبح تیار ہو کر یہاں آیا تھا کہ دوپہر کے قریب اچانک یہ سب ہو گیا ایک طرح سے وہ خوش تھا کہ چلو یہ دولت کی لالک کا چکر ختم ہوا مگر دوسری طرف وہ دکھی بھی تھا مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تم جیسا غددار کسی کا نہیں ہو سکتا فواد تم اپنی وفادار بیوی کے نہیں ہو سکے جو تمہیں بٹھا کر کھلاتی تھی تو تم میرے کیا ہوگے فواد چوہان وہ دھارتے ہوئے اندر آئے اور فواد چوہان کے سر پر کھڑے ہو کر ان کا کالر اپنی مٹھیوں میں تب ہوچا تھا حارس صاحب کے کورٹ میں لگے بلیو ٹوٹ ڈیوائز کے ذریعے دوسری طرف بیٹھے برگیٹیر آئی جی اور سفر ملک اس انکشاف پر خوش تھے حارس کیا کر رہے ہو تم فواد چوہان نے اپنے بیٹھے کی آنکھوں میں پھیلی حیرت اور بے یقینی دیکھتے ہوئے وحشیوں کی طرح چیختے ہوئے حارس صاحب کا گلہ پکڑ لیا حارس صاحب نے غصے اور نفر سے اس کی سمت دیکھا پر اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص وارننگ دیتے وہ خاموش ہو گئے پھر یک دم ہی وہ بات بدل گئے وہ بھی تو تم سے بہت محبت کرتی تھی اس کی موت کے بعد اس دولت کی لارج میں تم اسے بھول گئے تم غددار ہو فواد تم ہو غددار وہ سب جو حارس صاحب اور فواد صاحب سے خدناک حد تک کے سچ کی امید رکھے بیٹھے تھے ان کے موں سے یہ سن کر سب کی چہرے اتر گئے رمیسہ گڑیہ تم تیار ہو نا بہزار نموٹھییں بیچ کر دونوں غدداروں کو پھر سے تھیلے کے اندر گھستے آخری پتہ پھینکنے کا سوچا تھا جی بھائی میں بالکل تیار ہوں فواد صاحب کے گھر کے بیک دور پر کریم کے سار کھڑی رمیسہ نے مسکراتے ہو کہا اس سے کل ساری تیاری کا کہہ دیا تھا اس نے اور وہ پلان سے بھی آگاہ تھی بس حادی کے نگلتے ہی کچھ دیر بعد کریم اسے بھی لینے پہنچ گیا تھا چلی کے بہجو اندر اسے کریم بہزار کے حکم برسر ہلاتے ہو آگے بڑھ گیا حادی بیک دور سے اندر آ کر رہداری سے گزرتی سیڑییں اتر کر وہ سامنے لاؤنچ میں آئی وہاں حادی کو کھڑے دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور اس کی سینے سے لگی ان نازک لمحات میں اسے سامنے دیکھ کر حادی بھی باک کھلا گیا تھا حارس خان اور فواد چوہان حیرس سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے جہاں ایک انجان چھوٹی سی لڑکی حادی کی سینے سے لگی ہوئی تھی کیا ہو میری جان تم رو کیوں رہی ہو حادی اسے روتا ہو دیکھ کر پریشان ہو گیا اس کا سر اٹھائے اس کے چہرے کو صاف کرنے لگا حادی کون ہے یہ لڑکی ہاں فواد صاحب حارس صاحب کے سامنے اپنے بیٹے کے سینے سے لگی لڑکی کو دیکھ کر دھالے اٹھے جس پر رمیسہ خوف سے سمٹ کر حادی میں چھپنے لگی البت اپنے باپ کے طرزے تو ہاتھوں پر حادی لہو رنگ آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا تمیز سے بات کریں ڈیڈ یہ میری بیوی ہے ایک بار پھر اس محل نماغ گھر میں سنڈارٹہ چھا گیا حارس صاحب نے تنزیعن فواد صاحب کو دیکھا اور فواد کبھی حارس صاحب کو تو کبھی حادی کے ساتھ کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو تو کبھی اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے اچھا ہوا کہ حادی نے سچ بتا دیا اب میں بھی ایک سچ بتانے چاہ رہا ہوں وہ اسے طلاق دے دے گا حارس ہمارا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا ہانیہ میرے بیٹی کی ہی بہو بنے بیوی بنے گی اور اس گھر میں ہی آئے گی ورنہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا فواد صاحب پاگل ہوتے چلائے تھے تب ہی حادی بولا سوری ریڈ پر میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا کیونکہ یہ میری پہلی محبت ہے اور میں اسے خود سے الگ نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں ہانیہ سے شادی کروں گا کیونکہ وہ میری جسٹ فرینڈ ہے اور کچھ نہیں مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں وہ رمیسہ کے سر پر اپنے لب رکھ کر اسے اپنی باہوں میں چھپائے کھڑا مسکرا کر بولا اور رمیسہ حادی کے سینے پر سر ٹکائے مسکراتی ہوئے اپنے دشمن کو شولوں میں جلتے دیکھ رہی تھی فواد صاحب نے پہلے اپنے بیٹے کے سپارٹ چہے کو دیکھا پھر اپنی طرف مسکرا کر دیکھتی اس لڑکی کو کس کی اولاد ہے یہ ہاں کہاں سے اٹھا کر لائے تو میں سے حادی وہ نفرت سے سب کو دیکھ کر پوچھنے لگے جب ان کی تقرار ہو رہی تھی تب تک انسپیکٹر کریم پوری پوری پولیس فورس کے ساتھ میڈیا کو سائٹ پر کرتے پورے گھر کو اپنے گھرے میں لے چکے تھے ہوم منسٹر کی وجہ سے ان کے ساتھ رینجز کی لوگ بھی تھے میڈیا کے لوگ کھٹا کھٹ تک تصویریں لے رہے تھے یہ آپ کے باڈی گارڈ نواز کی بیٹی ہے حادی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی رمیسہ مسکرا کر کہتی مڑی اور ان کے بلکل سامنے آتی ان کا چہرہ دیکھنے لگی جو نواز کا سن کر ہی سفید پڑ گیا تھا حادی بھی حیران کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا اس سے کبھی بتائے نہیں کہ اس کا باپ ان کا ملازم رہ چکا ہے اور وہ بھی اس کے باپ کو باڈی گارڈ وہ نواز جو ایک روڈ پر حملے میں مارا گیا تھا اپنے باوز کو بچاتے ہوئے تم اس کی بیٹی ہو میں تمہیں مار دوں گا ظلیل عورت حادی نے اپنے باپ کو بگڑ کر رمیسہ کی طرف بڑھتے دے کر اسے اپنی پیچھے کر لیا ڈائڈ پلیز جو کہنا ہے مجھ سے کہیں میری بیوی سے نہیں اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے باپ کو روگا تھا بے اکوف گدے حادی گیم کھیل رہی ہے یہ لڑکی بدلہ لے رہی ہے اپنے باپ کی موت کا مگر میں بھی کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں سب کو ختم کر دوں گا خاص کر کے تمہیں غددار تم اپنے بھائی کی نہیں ہو سکے اسے سوتے میں مار دیا اور اپنی بیوی کو مار دیا تم ان کے نہ ہوئے تم میرے کیا ہوتے فواد چیختے ہوئے پاگل ہوتا حارس صاحب اور جھبڑا تھا اور حارس صاحب کا چہرہ پیلا پڑ گیا فواد بگواز بن کرو تم نے خود اپنے باڈی گارڈ کو مروایا اور اپنی بیوی کو بھی مارا صرف تمہارے دوست کے ساتھ پراپٹی میں جانے سے انکار پر تم نے براوک کے ساتھ مل کرسے قتل کر دیا میرے ساتھ تم سب بھی ملے ہوئے تھے اور سب نے مل کر میرے بھائی بھابی اور بیوی کو مارا میں اکیلا نہیں تھا سب کے شوق چہرے دیکھ کر وہ حل کے بال چلائے تھے اور بہزاد نے مطوبہ ایدراف سن کر گہری سانس بھری اور وہاں موجود تمام افراد کو جیسے سامپ سون گیا سب بھی مٹی کے بدھ بن گئے تھے رمیسہ ان سب شیطانوں کا چہرہ دیکھتی مسکرہ رہی تھی جبکہ حادی سکتے کی کیفیت میں اپنے باپ کو اور حارس صاحب کو گھورے جا رہا تھا کون تھے یہ لوگ کیسے ہیوان تھے کہ اپنوں کو ہی کھا گئے کیسے شیطان تھے یہ لوگ انہوں نے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا صرف اور صرف دولت کی حوص میں جھٹ سب ہی حادی کے موں سے سرگوشی کی صورت میں نگلا تھا اس کی ماں کو مارنے والا باپ تھا یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں سے لہوٹ ٹپکنے لگا حادی میرے بیٹے ایسا کچھ نہیں جھوٹ بھولا یہ حارس یہ اپنا گھرا میرے سر پر ڈالنا چاہتے بیٹا ایسا کچھ نہیں میں نے تمہاری ماں کو نہیں مارا حادی فواہ صاحب بڑھ بڑھاتے ہوئے پاگلوں کی طرح پیچھے ہو رہے تھے اس کا مینیجر پیچھے کھڑا عبداللہ اور بینکر سب کے سامنے موجود حارس سے مو کھولے انہیں دیکھ رہے تھے ایک دو ہوتے تو وہ ان کے مو بند کروا دیتا پر اتنے لوگوں کی سامنے ان کی اصلیت سامنے آئی تھی اس لئے وہ قدم پیچھے لیتے وہاں سے بھاگ جانا چاہتے تھے پلس کے ہاتھ چڑھنے سے پہلے دور جا کر وہ کہیں غائب ہونا چاہتے تھے بات میں دیکھ لیتے ان سب کو وہ تب ہی وہ بھاگنے کی قرصے پیچھے مڑے تو اچانک سے جیسے ان کا سر دیوار سے ٹکرا گیا بہت خوب فواد چوہان کریم نے مسکراتے اسے پیچھے دھکا دیا تو وہ لڑکڑا تھا اور پیچھے لاؤنج کے وسط میں جا گیا اب بھاگنا شپنا بہت ہو گیا اب کھیل کا اختدام ہو گا اس نے یہ کہتے ہوئے اشارہ کیا تو بھارے بھوٹوں کی دب دب کے ساتھ پولیس اور رینجرز ایک ساتھ اندر داخل ہوئی حاری صاحب نے کھبرا کر دیکھا تو وہاں پولیس اور رینجرز کو پا کر ان کی بھی جان نکل گئی تھی کریم حاری صاحب نے کریم کو دیکھا یہ تو وہی تھا بحرام کا آدمی جو اس کے ساتھ ہوتا تھا حاری صاحب کی شوق نظر خود پر دیکھتے ہو کریم مانی خیزی سے مسکرائے تھا پر اس کی آنکھوں میں ایک توفان تھا ایک آگ بھڑک رہی تھی اور کچھ یہی حال پیشے کھڑا عبداللہ کا بھی تھا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے حاری صاحب حاری صاحب کی جانب لپکے اور ان کے کالر کو پکڑتے ہوئے اس سے پہلے ہی عبداللہ نے اسے ایک مکہ رسید کرتے ہو پیشے کو دھکیلا تھا حاری صاحب خوش ہوتا ہے اپنے آدمی کو دیکھنے لگے پر اس سے پہلے ہی ان کے ہاتھوں میں حد کڑیاں لگا دی گئی فواہ صاحب روتے ہو اپنے بیٹھے کو دیکھنے لگے کہ بچاؤ مجھے پر وہ تو اپنے باپ کا حیوانی روپ دیکھتے ہی مٹی کا بدھ بن چکا تھا حدی یہ سب جھوٹ ہے بچاؤ مجھے میرے بیٹھے بچاؤ مجھے اپنے باپ کو بچاؤ ایسا کچھ نہیں کیا میں نے تمہاری ماں ایک بد کردار عورت تھی وہ روتے ہوئے گھسٹتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی حدی کو مدد کے لیے پکا رہے تھے ماں کو بد کردار کہنے پر حدی نے خوخوار ہو کر ان کی طرف دیکھا پاکواس بن کریں آپ ورنہ میں خود آپ کو ابھی کے ابھی مٹی میں ملا دوں گا وہ چیخ کر بولا تو رمیسہ نے پلڑ کر اسے دیکھا اور فواد چوہان نے غصے سے اسے دیکھا حدی یہ سب اس لڑکی کا کھیل ہے اس نے تمہارا دماغ خراب کیا ہے اور تمہیں اپنے باپ کے خلاف کیا ملی ہوئی ہے یہ بحرام ملک سے ہماری بربادی کے لیے وہ چیختے ہوئے جا رہے تھے اس لڑکی نے کھیل کھیلا ہے تمہارے ساتھ بدلہ لیا ہے کوئی پیار محبت نہیں کرتی تم سے اکیلے ہو تم اکیلے مرو گے یہ میری بددعا ہے تمہیں فواد صاحب نفسیاتی مریض تو پہلے سے تھے اور اب چیختے جا رہے تھے جبکہ حارس صاحب خاموش تھے انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ یہ سب کیسے اور کس نے کیا وہ اور فواد تو گہرے بچپن کے دوست تھے نا پھر کیسے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے کسی شاتر انسان کا کھیل تھا یہ یا ان کی دولت کی حوث انہیں لے ڈوبی تب ہی عبداللہ کی پکار پر اور وہ رکے اور مڑ کر اسے دیکھا ہاں عبداللہ مجھے پتہ تھا کہ سب مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں اور تم نہیں میری بیٹی کا خیال رکھنا وہ خوشی سے بولے تو فواد گھاڑی کے قریب اسے دیکھنے لگا عبداللہ نے ایک تنزن نگاہ ان کے اوپر ڈالی اور ان کے کالر میں لگے ڈیوائز کو نکالا حاری صاحب حیران سے سنہٹو کی زد میں آگے حاری صاحب ایسا ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کو نوج کر اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کا کہہ رہے ہیں آپ بہرال بیبی کی فکر تو تم مت کرو اس کے پاس اس کا بیری موجود ہے عبداللہ یہ کہتا وہ لمبے لبے قدم بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تب ہی رینجر کے ایک اہلکار نے انہیں آگے کی طرف دھکلتے ہو کہا چلو غدار ان کی اصلیت سامنے آتے ہی ملک میں جیسے زلزلہ آ گیا تھا عوام بھوکے شیر کی طرح انہیں نوچنے کی کوشش میں تھی پتہ نہیں کیسے دنیا کو خبر ہو گئی تھی کہ حدید خان کا قتل اس کے سگے بھائی نے کیا تھا ہر نیوز چینل پر انہیں برا بھلا کہہ راج کہا جا رہا تھا میڈیا ان کی درگت کو بھڑا چڑھا کر سکرین پر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا تھا اور عوام شدید غم و غصے کا شکار تھی پتھراؤں سے بچا کر انہیں گاڑیوں میں بٹھا دیا گیا تھا ہانیہ کا کیا ہوگا اب ان کا صفے چہرہ دیکھتے ہو فوات صاحب نے کہکہ رگا کر کہا کچھ نہیں ہوگا فوات کیونکہ اس کا بیری اس کے پاس موجود ہے وہ اپنے پاؤں کو گھرتے بولے اور فوات کا کہکہ ہلک میں ہی دب گیا اور اس کے آنکھیں پھیل گئی کیا مطلب کیا وہ زندہ ہے کون ہے وہ بہزاد حدید خان خوف سے سرسراتی آواز لوگوں کو چیخ و پکار اور بددعاوں میں دب گئی تھی نہیں شاید بہرام بہزاد ملک یا باڈی کار سرگوشن اما آواز حارس خان کے گلے سے نکلی تھی آپ نہیں جانتے اس انسان کو یہ وہی ہے ڈیڈ جو رات کو میرے روم میں تھا میں نے آپ سے جھوٹ بولا کہ وہ میرا وہم تھا اصل میں یہی بہرام ملک آتا تھا اور آتا ہے میرے روم میں اس نے مجھے دھمکا کر مجھ سے سائن لیا اور مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا ٹرس می ڈیڈ وہ بہت کمینہ انسان ہے اور یہ کوئی گیم کھیل رہا ہے آپ سب کے ساتھ ہانی کی چیختی گرگراتی آواز حارس خان کے کان میں گونجی تھی تم سچ کہہ رہی تھی ہانی میں نہیں جان سکت تمہاری باتیں ایم سوری ہانی جان ایم فریلی سوری ان کی برسوں کی بنائی عزت مٹی میں مل گئی تھی گاڑیوں کے پیچھے لوگ پتھروں اور جوتے کی بارش کر رہے تھے برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے حارس سنبھل جاؤ تم کانوں میں کسی کی آواز گونجی تو انہوں نے گاڑی کے شیشے سے باہر جانکا پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر پھس لے وہ فواد سے رشتہ توڑنے آئے تھے پر ان کی قسمت ہی بدل گئی سب کچھ تہہ نحس ہو گیا تھا کیا تھی دولت کیسا نشہ تھا اس کا سہر تھی دلدل تھی اور سب کچھ ختم ہو گیا تھا سہرہ میں پھینک دیا تھا جیسے سب کچھ اور اپنوں کو چھین لیا تھا اس دولت نے سب ہی کا وجود مٹا دیا تھا ڈی لیسنرز اس کہانی کو اب ہم پندرہ سال پیچھے لے کر جائیں گے کہ جب یہ سب اس سب کی شروعات ہوئی تھی کہ جب بہزاد اور حانی بچھ رہے تھے جب حادی کی مدرک کا مرڈر ہوا اور جب یہ سارے واقعات ہوئے تھے تو ہم اسی طرف اس کہانی کو لے کر جائیں گے اور وہاں سے سٹارٹ کریں گے موسیقا